قرآن مجید کا سورہ نمبر سات سورہ آراف سورہ آراف کے متعلق چند مختصر نکات تلافت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آراف موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر سات اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 49 ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا چونکہ اس سورے کی آیت نمبر 46 میں آراف کا تذکرہ ہے اس لیے اس کو سورہ آراف کہا جاتا ہے عربی میں آراف بلند مقامات کو کہا جاتا ہے روایات کے مطابق آیت نمبر 44 میں ندا دینے والے سمورات حضرت علی علیہ السلام ہے اور آپ علیہ السلام قیامت کے دن ظالمین پر لانت کی صدا بلند کریں گے آیت نمبر 46 کے مطابق کچھ لوگوں کو آراف میں رکھا جائے گا اور آراف جنت و جہنم کے درمیان ایک طبقہ ہے جس میں ان تمام افراد کو رکھا جائے گا جو جنت یا جہنم کے مستحق نہ ہوں گے چاہے ان کے نیک اور بدعمال برابر ہوں یا کسی اور وجہ سے جنت یا جہنم میں جانے کے قابل نہ ہوں آیت نمبر 206 میں قرآن مجید کا پہلا مستحق سجدہ ہے اور قرآن مجید میں کل پندرہ سجدے ہیں جن میں سے چار واجب ہیں اور گیارہ مستحق واجب سجدے والی آیت کی تلاوت کے بعد اگر سجدہ نہ کیا جائے تو گناہگار شمار ہوں گے وہ سورے جن میں سجدہ کرنا باجب ہے یہ ہیں سورے سجدہ ہامیم سجدہ نجم اور سورے علق اور مستحق سجدے والی آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنے کا بہت زیادہ سواب ہے وہ سورے جن میں سجدہ کرنا مستحق ہے یہ ہیں سورے آراف راد نہل بنی اسرائیل مریم سورے حج میں دو مرتبہ فرقان نمل سواد اور سورے انشقاق جو شخص سورے آراف کی تلاوت کرے خصوصاً روز جمعہ وہ خوف سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہر ماہ ایک مرتبہ سورے آراف کی تلاوت کرے گا وہ قیامت والے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جو خوف و حزن کا شکار نہیں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو پڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے الیف لام میم صاد الیف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر بی وذکرال المؤمنین یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے کسی تنگی کا شکار نہ ہوں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مکمل یاد دہانی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہی اولیاء قلیلا ما تذکرون لوگوں تم اس کا اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے سربرستوں کا اتباع نہ کرو تم بہت کم نصیحت مانتے ہو وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْهُمْ قَائِلُونَ اور کتنے قریے ہیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا اور ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات میں سو رہے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ پھر ہمارا عذاب آنے کے بعد ان کی پکار صرف یہ تھی کہ یقینا ہم لوگ ظالم تھے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ پس اب ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے اور ان کے رسولوں سے بھی سوال کریں گے فَلَلَقُوا الصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ پھر ان سے ساری داستان علم و اطلاع کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم خود بھی غائب تو تھے نہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آج کے دن آمال کا وزن ایک برحق شہ ہے پھر جس کے نیک آمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ اور جن کا پلنا حلکہ ہوگا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں رکھا کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کر رہے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ یقیناً ہم نے تم کو زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لئے سامان زندگی قرار دیئے مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور ہم نے تم سب کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں مقرر کی اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے تو سب نے سجدہ کر لیا صرف ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن لَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيمٍ ارشاد ہوا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تُو نے میرے حکم کے بعد بھی سجدہ نہیں کیا اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں خاک سے بنایا ہے قَالَ فَاهْبِقُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِي ذَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ فرمایا تُو یہاں سے اتر جا تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں غرور سے کام لے نکل جا کہ تُو زلیل لوگوں میں ہے قَالَ أَنظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس نے کہا کہ پھر مجھے قیامت تک کی محلت دے دے قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ارشاد ہوا کہ تُو محلت والوں میں سے ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اس نے کہا کہ پس جس طرح تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَادِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اس کے بعد سامنے پیچھے اور دانے بائیں سے آؤں گا اور تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا قَالَ خَرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعْكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ فرمایا کہ یہاں سے نکل جا تو زلیل اور مردود ہے اب جو بھی تیرا اتباہ کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَذَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا غَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں جو چاہو کھاؤ لیکن اس درط کے قریب نہ جانا کہ ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا هُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبْكُمَا عَنْ آذِهِ الشَّجَرَةِ پھر شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ پیدا کر آیا کہ جن شرم کے مقامات کو چھپا رکھا ہے وہ نمائع ہو جائیں اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيمِ اور دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہیں نصیت کرنے والوں میں سے ہوں فَدَلَّاهُمَا بِغْرُورِ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ مُبِينٌ پھر انہیں دھوکے کے ذریعے درخت کی طرف چھکا دیا اور جیسے ہی ان دونوں نے چکھا شرم گاہیں کھلنے لگیں اور انہوں نے درختوں کے پتے جوڑ کر شرم گاہوں کو چھپانا شروع کر دیا تو ان کے رب نے آواز دی کہ کیا ہم نے تم دونوں کو اس طرح سے منع نہیں کیا تھا اور کیا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اب اگر تو ماف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے قَالَ اَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَائِينَ ارشاد ہوا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک کا ٹھکانہ اور سامان زندگانی ہے قَالَ فِيغَا تَحْيَوْنَ وَفِيغَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فرمایا کہ وہیں تمہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے اور پھر اسی زمین سے نکالے جاؤ گے اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جس سے اپنی شرم گہوں کا پردہ کرو اور زینت کا لباس بھی دیا ہے لیکن تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے یہ بات آیاتِ الہیہ میں ہے کہ شاید وہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں یا بني آدم لا يفتننكم الشیطان کما أخرج أبویكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیريهما سوآتهما اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اے اولاد آدم خبردار شیطان تمہیں بھی نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماباپ کو جنت سے نکال لیا اس عالم میں کہ ان کے لباس الگ کرا دیئے تاکہ شرم کاہ ظاہر ہو جائیں وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو بے شک ہم نے شیاطین کو بے ایمان انسانوں کا دوست بنا دیا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِذَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ خدا بری بات کا حکم دہی نہیں سکتا ہے کیا تم خدا کے خلاف وہ کہہ رہے ہو جو جانتے بھی نہیں ہو قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا ہے اور تم سب ہر نماز کے وقت اپنا روح سیدھا رکھا کرو اور خدا کو خالص دین کے ساتھ پکارو اس نے جس طرح تمہاری ابتدا کی ہے اسی طرح تم پلٹ کر بھی جاؤ گے فریقاً حدا وفریقاً حق علیہم الضلالة انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون اس نے ایک گروہ کو ہدایت دی ہے اور ایک پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی بنا لیا ہے اور خدا کو نظرانداس کر دیا ہے اور پھر ان کا خیال ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہے یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد وکلو وشربو ولا تسرفو انہو لا یحب المسرفین اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس زینت ساتھ رکھو اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں ہم اسی طرح صاحبان علم کے لیے مفصل آیات بیان کرتے ہیں قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون کہہ دیجئے کہ ہمارے پروردگار نے صرف بدکاریوں کو حرام کیا ہے چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی اور گناہ اور نہا ظلم اور بلا دلیل کسی چیز کو خدا کا شریک بنانے اور بلا جانے بوجھے کسی بات کو خدا کی طرف منصوب کرنے کو حرام قرار دیا ہے وَلِكُلْ لِأُمَّةٍ أَجَدْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی کے لیے نہ پیچھے تل سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے یا بنی آدم اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِي فَمَلِ اتَّقَا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اے اولاد آدم جب بھی تم میں سے ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے اور ہماری آیاتوں کو بیان کریں گے تو جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوگا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْذَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِبُونَ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تقزیب کی اور اکڑ گئے وہ سب جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیات کی تقزیب کرے ان لوگوں کو ان کی قسمت کا لکھا ملتا رہے گا یہاں تک کہ جب ہمارے نمائند فرشتے مدت حیات پوری کرنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے کہ وہ سب کہاں ہیں جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے وہ لوگ کہیں گے کہ وہ سب تو گم ہو گئے اور اس طرح اپنے خلاف خود بھی گواہی دیں گے کہ وہ لوگ کافر تھے قال بخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادارکوا فيها جميعا قالت أخراغم لأولاهم ربنا هؤلاء أغلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قَالَ لِكُن لِن ضعفا وَلَاكِن لَا تَعْلَمُونَ ارشاد ہوگا کہ تم سے پہلے جو جن والإنس کی مجرم جماعتیں گزر چکی ہیں تم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ حالت یہ ہوگی کہ ہر داخل ہونے والی جماعت دوسری پر لانت کرے گی اور جب سب اکھٹا ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ پروردگار انہی نے ہمیں گمراہ کیا ہے لہٰذا ان کے عذاب کو دگنا کر دے ارشاد ہوگا کہ سب کا عذاب دگنا ہے صرف تمہیں معلوم نہیں ہے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ پھر پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے لہٰذا اپنے کیے کا عذاب چکھو اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنَّا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کی تقزیب کی اور غرور سے کام لیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جندب میں داخل ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہ ہو جائے اور ہم اسی طرح مجرمین کو سزا دیا کرتے ہیں لَهُمْ مِنْ جَغَنَّمَ مِنْ هَادُوا وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْظَّالِمِينَ ان کے لیے جہانمی کا فرش ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑنا بھی ہوگا اور ہم اسی طرح ظالموں کو ان کے آمال کا بدلہ دیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک آمال کیے ہم کسی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي غَدَانَا لِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْهَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ قُورِسْتُمُوا غَابِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر کینہ کو الگ کر دیا ان کے قدموں میں نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہاں تک آنے کا راستہ بتا دیا ورنہ اس کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہاں تک آنے کا راستہ بھی نہیں پاسکتے تھے بے شک ہمارے رسول سب دین حق لے کر آئے تھے تو پھر انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے آمال کی بنا پر وارز بنایا گیا ہے ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فگل وجدتم ما وعد ربكم حقا اور جنتی لوگ جہانمیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو کچھ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے تو پا لیا کیا تم نے بھی حضب وعدہ حاصل کر لیا ہے وہ کہیں گے بے شک پھر ایک منادی آواز دے گا کہ ظالمین پر خدا کی لانت ہے جو رائے خدا سے روکتے تھے اور اس میں کجی پیدا کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے اور ان کے درمیان پردہ ڈال لیا جائے گا اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پیچھان لیں گے اور اصحاب جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر ہمارا سلام وہ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے لیکن اس کی خواہش رکھتے ہوں گے اور پھر جب ان کی نظر جہنم والوں کی طرف مر جائے گی تو کہیں گے کہ پروردگار ہم کو ان ظالمین کے ساتھ نہ قرار دینا اور آراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ نشانیوں سے پیچھانتے ہوں گے آواز دیں گے کہ آج نہ تمہاری جماعت کام آئی اور نہ تمہارا غرور کام آیا اہا اولائی الذین اقسمتم لا ينالهم اللہ برحمہ ادخل الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہیں رحمت خدا حاصل نہ ہوگی جن سے ہم نے کہہ دیا ہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ تمہارے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حضن وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْمِ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اور جہنم والے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ذرا ٹھنڈا پانی یا خدا نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی پہنچاؤ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ان چیزوں کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَوْءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا تو آج ہم انہیں اسی طرح پھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو پھلا دیا تھا اور ہماری آیات کا دیدہ و دانستہ انکار کر رہے تھے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے آئے ہیں جسے علم و اطلاع کے ساتھ مفصل بیان کیا ہے اور وہ صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے هل ينظرون إلا تأویله يوم يأتي تأویله يقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي کنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون کیا یہ لوگ صرف انجام کا انتظار کر رہے ہیں تو جس دن انجام سامنے آ جائے گا تو جو لوگ پہلے سے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہنے لگیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول صحیحی پیغام لائے تھے تو کیا ہمارے لیے بھی شفی ہیں جو ہماری سفارش کریں یا ہمیں واپس کر دیا جائے تو ہم جو عمال کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے قسم کے عمال کریں در حقیقت ان لوگوں نے اپنے کو خسارے میں ڈال دیا ہے اور ان کی ساری افترہ پردازیاں غائب ہو گئی ہیں ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے وہ رات کو دن پر ڈھاپ دیتا ہے اور رات تیزی سے اس کے پیشے دوڑا کرتی ہے اور آفتاب و مہتاب اور ستارے سب اسی کے حکم کتابے ہیں اسی کے لیے خلق بھی ہے اور عمر بھی وہ نہایتی صاحب برکت اللہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے ادعو ربكم تضرعا وخفیة انہو لا يحب المعتدین تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خاموشی کے ساتھ بکارو کہ وہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِ ذَا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اور خبردار زمین میں اصلاح کے بعد فساد ما پیدا کرنا اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امیدوار بن کر دعا کرو کہ اس کی رحمت سائبانِ حسنِ عمل سے قریب تر ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ صَحَابًا فِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وہ خدا وہ ہے جو ہواوں کو رحمت کی بشارت بنا کر بھیشتا ہے یہاں تک کہ جب ہوایں وزنی بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم ان کو مردہ شہروں کو زندہ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں اور پھر پانی برسا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے مختلف پھل پیدا کر دیتے ہیں اور اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں کہ شاید تم عبرت و نصیت حاصل کر سکو وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبْسَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ اور پاکیزہ زمین کا سبزہ بھی اس کے پروردگار کے حکم سے خوب نکلتا ہے اور جو زمین خبیث ہوتی ہے اس کا سبزہ بھی خراب نکلتا ہے ہم اسی طرح شکر کرنے والی قوم کے لیے اپنی آیتیں اُلٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہٍ غَيْرُهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے میں تمہارے بارے میں عذابِ عظیم سے ڈرتا ہوں قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ تو قوم کے روسا نے جواب دیا کہ ہم تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ظَلَالَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ نُوح نے کہا کہ اے قوم مجھ میں گمراہی نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے پھیجا ہوا نمائندہ ہوں اُبَلِّقُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو اَوَعْجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِفَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیا تمہیں اس بات پر تاجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد پر ذکر نازل ہو جائے کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم متقی بن جاؤ اور شاید اس طرح قابل رحم بھی ہو جاؤ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعْغُونَ فِي الْفُلْقِ وَأَغْرَقُنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا پھر ان لوگوں نے نوح کی تقزیب کی تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے لی اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کہ وہ سب بالکل اندھے لوگ تھے اور ہم نے قوم آد کی طرف ان کے بھائی ہوت کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا دوسرا خدا نہیں ہے کیا تم درتے نہیں ہو قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاغَتٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قوم میں سے کفر اختیار کرنے والے روسا نے کہا کہ ہم تم کو ہماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹوں میں سے ہو قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاغَتٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ میں ہماقت نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ رسول ہوں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِينَ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک امانتدار ناسے ہوں اَوَا عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَذَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا أَلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کیا تم لوگوں کو اس بات پر تاجب ہے کہ تم تک ذکرِ خدا تمہارے ہی کسی آدمی کے ذریعے آ جائے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو کہ تم کو اس نے قومِ نُوح کے بعد زمین میں جانشین بنایا ہے اور محلوقات میں وسط عطا کی ہے لہٰذا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ شاید اسی طرح فلاح اور نجات پا جاؤ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْسِنَا بِمَا تَعِذُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ یہ پیغام لائے ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے آباؤ اجداد عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیں تو آپ اپنے وعدہ وعدہیت کو لے کر آئیے اگر اپنی بات میں سچے ہیں قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے عذاب اور غضب تیہ ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے خود تیہ کر لیے ہیں اور خدا نے ان کے بارے میں کوئی برحان نازل نہیں کیا ہے تو اب تم عذاب کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں فَانْجَيْنَا هُوَا الَّذِينَ مَعَهُوا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا ذَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور اپنی آیات کی تقزیب کرنے والوں کی نسل منقطع کر دی اور وہ لوگ ہرگز صاحبان ایمان نہیں تھے وَإِلَى فَهُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوْغَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَذَرُوْغَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْغَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ہم نے قوم سموت کی طرف ان کے بھائی سالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے یہ خدای ناقہ ہے جو تمہارے لیے اس کی نشانی ہے اسے آزاد چھوڑ دو کہ زمین خدا میں کھاتا پھرے اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا کہ تم کو اصحابِ علیم اپنی گرفت میں لے لے وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُغُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُوا اَلَا لَا اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُسْسِدِينَ اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تم کو قومِ آت کے بعد جانشین بنایا اور زمین میں اس طرح بسایا کہ تم ہنوار زمینوں میں قصر بناتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے تو اب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھیرو قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ تو ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کمزور بنا دیے جانے والے لوگوں میں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہنا شروع کیا کہ کیا تمہیں اس کا یقین ہے کہ صالح خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بے شک ہمیں ان کے پیغام کا ایمان اور ایقان حاصل ہے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ تو بڑے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو ان باتوں کے منکر ہیں جن پر تم ایمان لانے والے ہو فَعْقَرُنَّا قَتَ وَعْتَوْ عَنْ أَمْ بِرَبِّهِمْ وَقَالُوا پھر یہ کہہ کر ناقے کے پاؤں کاٹ دیئے اور حکم خدا سے سرطابی کی اور کہا کہ صالح اگر تم خدا کے رسول ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے تھے اسے لے آؤ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ اپنے گھر ہی میں سربزانوں رہ گئے فَتَوَلْلَا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ تو اس کے بعد سالے نے ان سے مو پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم میں نے خدای پیغام کو پہنچایا تم کو نصیت کی مگر افسوس کہ تم نصیت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے ہو وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور لوت کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بدکاری کرتے ہو اس کی تو تم سے پہلے عالمین میں کوئی مثال نہیں ہے اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ تم عزراء شہوت عورتوں کے بجائے مردوں سے تعلقات پیدا کرتے ہو اور تم یقیناً اصراف اور زیادتی کرنے والے ہو وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل کو نجات دے دی ان کی زوجہ کے علاوہ کہ وہ پیشے رہ جانے والوں میں سے تھی وَأَمْقَرْنَا عَلَيْذِمْ مَطَرًا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ہم نے ان کے اوپر خاص اسم کے پتھروں کی بارش کی تو اب دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوتا ہے وَإِلَى مَرْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِنَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور ہم نے قومِ مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے اب نابطول کو پورا پورا رکھو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دو اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا اِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور خبردار ہر راستے پر بیٹھ کر ایمان والوں کو درانے دھمکانے اور رائے خدا سے روکنے کا کام چھوڑ دو کہ تم اس میں بھی کجی تلاش کر رہے ہو اور یہ یاد کرو کہ تم بہت کم تھے خدا نے کسرت عطا کی اور یہ دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میرے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لے آئی اور ایک ایمان نہیں لائی تو ٹھہرو یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان اپنا فیصلہ سادر کر دے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْلِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ یَا شُعِيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ اَوَلَوْكُنَّا كَارِهِينَ ان کی قوم کے مستقبرین نے کہا کہ اے شویب ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے یا تم بھی پلٹ کر ہمارے مذہب پر آ جاؤ انہوں نے جواب دیا کہ چاہے ہم تمہارے مذہب سے بیزار ہی کیوں نہ ہو قَد افترَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْ ذَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِي ذَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ یہ اللہ پر بڑا بختان ہوگا اگر ہم تمہارے مذہب پر آ جائے جبکہ اس نے ہم کو اس مذہب سے نجات دے دی ہے اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب پر آ جائیں جب تک خدا خود نہ چاہے ہمارے پروردگار کا علم ہر شے پر حاوی ہے اور ہمارا اعتماد اسی کے اوپر ہے خدایہ تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ تو ان کی قوم کے کفار نے کہا کہ اگر تم لوگ شویب کا اتباع کر لوگے تو تمہارا شمار خسارہ والوں میں ہو جائے گا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلہ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے گھر میں سربازان ہو گئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْ فِي ذَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوْهُمُ الْخَاسِرِينَ جن لوگوں نے شویب کی تقزیب کی وہ ایسے برباد ہو گئے گویا اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے جن لوگوں نے شویب کو چھٹلایا وہی خسارہ والے قرار پائے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ اس کے بعد شویب نے ان سے مو پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا دیا اور تمہیں نصیت بھی کی تو اب کفر اختیار کرنے والوں کے حال پر کس طرح افسوس کروں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍ اور ہم نے جب بھی کسی قریہ میں کوئی نبی بھیجا تو اہل قریہ کو نافرمانی پر سختی اور پریشانی میں ضرور میں ابتلا کیا کہ شاید وہ لوگ ہماری بارکاہ میں تذرر وزاری کریں ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّاعَ فَوَقَانُوا قَدْمَ السَّآبَاءَنَ الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پھر ہم نے برائی کی جگہ اچھائی دے دی یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ ڈک لیں اور کہنے لگے کہ یہ تکلیف و رات تو ہمارے بزرگوں تک بھی آ چکی ہے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرف میں لے لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اگر اہلِ قرِیہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے تقزیب کی تو ہم نے ان کو ان کے آمال کی گرفت میں لے لیا اَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْنَائِمُونَ کیا اہلِ قرِیہ اس بات سے معمون ہے کہ یہ سوتے ہی رہے اور ہمارا عذاب رات و رات نازل ہو جائے اَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بُحَمُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ یا اس بات سے مطمئن ہے کہ یہ کھیل کود میں مصروف رہے اور ہمارا عذاب دن دھاڑے نازل ہو جائے اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ کیا یہ لوگ خدای تدبیر کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں جبکہ ایسا اتمنان صرف گھاٹے میں رہنے والوں کو ہوتا ہے اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِ ذَاءً لَوْنَشَاءُ اَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کیا ایک قوم کے بعد دوسرے زمین کے وارث ہونے والوں کو یہ ہدایت نہیں ملتی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں بھی مبتلائے مصیبت کر دیتے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے اور پھر انہیں کچھ سنائی نہ دیتا تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْرِ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس موجزات لے کر آئے مگر پہلے سے تقصیب کرنے کی بنا پر یہ ایمان نہ لاسکے ہم اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ہم نے ان کی اکثریت میں اہد و بیمان کی پاسداری نہیں پائی اور ان کی اکثریت کو فاسق اور حدودِ عطاس سے خارج ہی پایا ثُمَّ بَعْثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَى فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ پھر ان سب کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیہ دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف پھیجا تو ان لوگوں نے بھی ظلم کیا تو اب دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اور موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ پیغمبر ہوں حقیق على ان لا اقول على اللہ الا الحق قد جئتكم ببینت من ربكم فأرسل معی بنی اسرائیم میرے لیے لازم ہے کہ میں خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہوں میں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے موجزہ لے کر آیا ہوں لہٰذا بنی اسرائیم کو میرے ساتھ بھیج دے قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآیَةٍ فَأْتِ بِذَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اس نے کہا کہ اگر تم موجزہ لائے ہو اور اپنی بات میں سچے ہو تو وہ موجزہ پیش کرو موسیٰ نے اپنا اسا پھیک دیا اور وہ اچھا خاصا ساپ بن گیا وَنَتَعْيَدَهُمْ فَإِذَا إِذَا إِيَ بَيْضَاءُ لِن نَاظِرِينَ اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے انتہائی روشن اور چمکدار تھا فرعون کے قوم کے روسا نے کہا کہ یہ تو سمجھدار جادوگر ہے جو تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے اب تم لوگوں کا کیا خیال ہے لوگوں نے کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور مختلف شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجئے جو تمام ماہر جادوگروں کو بلا کر لے آئے جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آگئے تو کیا ہمیں اس کی عجرت ملے گی فرعون نے کہا بے شک تم میرے دربار میں مقرب ہو جاؤ گے ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ اسا پھیکیں گے یا ہم اپنے کام کا آغاز کریں موسیٰ نے کہا کہ تم ابتدا کرو ان لوگوں نے رسیہ پھیکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا اور بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا اور ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اب تم بھی اپنا اسا ڈال دو وہ ان کے تمام جادو کے صاحب کو نکل جائے گا نتیجہ یہ ہوا کہ حق ثابت ہو گیا اور ان کا کاروبار باطل ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وہ سب مخلوم ہو گئے اور زلیل ہو کر واپس ہو گئے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِرِينَ اور جادو کر سب کے سب سجدے میں گر پڑے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ان لوگوں نے کہا کہ ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ یعنی موسیٰ اور حاروم کے رب پر قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فیرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے کیسے ہی مان لے آئے یہ تمہارا مکر ہے جو تم شہر میں پھیلا رہے ہو تاکہ لوگوں کو شہر سے باہر نکال سکو تو انقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُطَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا قَالُوْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ بہرحال اپنے پروردگار کی بارکاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور تو ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں خدایا ہم پر صبر کی بارش فرما اور ہمیں مسلمان دنیا سے اٹھانا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ نُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَدْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي لِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور فرعون کی قوم کے ایک گروہ نے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں اور تجھے اور تیرے خداوں کو چھوڑ دیں اس نے کہا کہ میں انقریب ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا میں ان پر قوت اور غلبہ رکھتا ہوں قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبْتُ لِلْمُتَّقِينَ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو سمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے اور انجام کار بہرحال صاحبانِ تقویٰ کے لیے ہے قَالُوا اُوذِينا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَا رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ قوم نے کہا کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے گئے موسیٰ نے جواب دیا کہ انقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو حلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا اور پھر دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرَعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اور ہم نے آل فرعون کو قہر اور سمرات کی کمی کی گرفت میں لے لیا کہ شاید وہ اسی طرح نصیت حاصل کر سکیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُ يَتْطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اس کے بعد جب ان کے پاس کوئی نیکی آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا حق ہے اور جب برائی آئی تو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا اثر ہے آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی بچھگونی کے اسباب خدا کے یہاں معلوم ہیں لیکن ان کی اکثریت اس راست سے بے خبر ہے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْسِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِتَسْعَرَنَا بِذَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اور قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ تم کتنی ہی نشانیاں جادو کرنے کے لیے لاؤ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْطَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈڈی، جون، منڈک اور خون کو مفصل نشانی بنا کر بھیجا لیکن ان لوگوں نے استقبار اور انکار سے کام لیا اور یہ لوگ واقعاً مجرم لوگ تھے وَلَمَّا وَقَعْ عَلَيْهِمُ الْرِجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الْرِجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِمِ اور جب ان پر عذاب نازل ہو گیا تو کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رف سے دعا کرو جس بات کا اس نے وعدہ کیا ہے اگر تم نے اس عذاب کو دور کرا دیا تو ہم تم پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے بھی کر دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْرِجْزَ إِلَىٰ أَجَلِلْهُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ اس کے بعد جب ہم نے ایک مدت کے لیے عذاب کو برطرف کر دیا تو پھر اپنے عہد کو توڑنے والوں میں شامل ہو گئے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا کہ انہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا تھا اور ان کی طرف سے غفلت برطنے والے تھے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَا عَلَى بَنِي اسْرَائِلَ بِمَا صَبَرُونَ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْمُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور ہم نے مستدعفین کو شرق و غرب زمین کا وارث بنا دیا اور اس میں برکت عطا کر دی اور اس طرح بنی اسرائیل پر اللہ کی بہترین بات تمام ہو گئی کہ انہوں نے صبر کیا تھا اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم والے بنا رہے تھے ہم نے سب کو برباد کر دیا اور ان کی اوچی اوچی امارتوں کو مسمار کر دیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ پار پہنچا دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد مجمع لگائے بیٹھی تھی ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دو جیسا کہ ان کا خدا ہے انہوں نے کہا کہ تم لوگ بالکل جاہل ہوں انہا اولائی متبرم ما هم فیهی و باطل ما کانو یعمدون ان لوگوں کا نظام برباد ہونے والا اور ان کے عامال باطل ہیں کیا میں خدا کے علاوہ تمہارے لیے دوسرا خدا تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتْلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَتُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ بِرْرَبِّكُمْ عَضِيمٌ اور جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجاب دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے اور لڑکوں کو خدمت کے لیے باقی رکھ رہے تھے اور اس میں تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے سخت ترین امتحان تھا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثلاثین لیلتا وَأَتْمَمْنَا ذَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ خُلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ لیا اور اسے دس وزید راتوں سے مکمل کر دیا کہ اس طرح ان کے رب کا وعدہ چالیس راتوں کا وعدہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ تم قوم میں میری نیابت کرو اور اصلاح کرتے رہو اور خبردار مفسدوں کے راستے کا اتباہ نہ کرنا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِلِي قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَلِي أَنظُرْ إِلَيْكِ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ تو اس کے بعد جب موسى ہمارا وعدہ پورا کرنے کے لئے آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے ارشاد ہوا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جب پہاڑ پر پروردگار کی تجلی ہوئی تو پہاڑ چور چور ہو گیا اور موسى بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ پروردگار تو پاک و پاگیزہ ہے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں قَالَ يَا مُوسَى ارشاد ہوا کہ موسیٰ ہم نے تمام انسانوں میں اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے لہٰذا اب اس کتاب کو لے لو اور اللہ کے شغل گزار بندوں میں ہو جاؤ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِضَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّتِ وَأْمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ہر شہ میں سے نصیت کا حصہ اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے لہٰذا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھی اچھی باتوں کو لے لیں میں انقریب تمہیں فاسقین کے گھر دکھلا دوں گا سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْنَا غَافِلِينَ میں انقریب اپنی آیتوں کی طرف سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو روح زمین میں ناحق اکرتے پھرتے ہیں اور یہ کسی بھی نشانی کو دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے اور گمرہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان کی طرف سے غافل تھے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے ان کے عامال برباد ہیں اور ظاہر ہے کہ انہیں ویسا ہی تو بدلہ دیا جائے گا جیسے عامال کر رہے ہیں وَاتْتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارِ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوراس سے گسالے کا مجسمہ بنایا جس میں آواز بھی تھی کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ بات کرنے کے لائق ہے اور نہ کوئی راستہ دکھا سکتا ہے انہوں نے اسے خدا بنا لیا اور وہ لوگ واقعا ظلم کرنے والے تھے وَلَمَّا سُخِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جب وہ پشتائے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بھیک گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہمارے اوپر رحم نہ کرے گا اور ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ والوں میں شامل ہو جائیں گے وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَىٰ إِلَا قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ إِلَيْهِ قَالَ بِنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُنُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجَعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو غیظ و غزب کے عالم میں کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت پوری حرکت کی ہے تم نے حکم خدا کے آنے میں کس قدر اجلت سے کام لیا ہے اور پھر انہوں نے توریت کی تختیوں کو ڈال دیا اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر کھیشنے لگے حارون نے کہا بھائی قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے تو میں کیا کرتا آپ دشمنوں کو تانے کا موقع نہ دیجئے اور میرا شمار ظالمین کے ساتھ نہ کیجئے موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے کہ تُو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَّتٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ بے شک جن لوگوں نے گوسالے کو اختیار کیا ہے انقریب ان پر غضبِ پروردگار نازل ہوگا اور ان کے لیے زندگانی دنیا میں بھی زلط ہے اور ہم اسی طرح افطرہ کرنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور جن لوگوں نے برے عامال کیے اور پھر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو توبہ کے بعد تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا غُنًا وَرَحْمَتٌ لِّلَّذِينَهُمْ دِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اس کے بعد جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا اور اس کے نسخے میں ہدایت اور رحمت کی باتیں تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے تھے واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيای أتوذكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء اور موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم کے ستر افراد کا انتخاب کیا پھر اس کے بعد جب ایک چھٹکے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تو کہنے لگے کہ پروردگار اگر تُو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی کیا اب احمقوں کی حرکت کی بنا پر ہمیں بھی ہلاک کر دے گا یہ تو صرف تیرا امتحان ہے جس سے جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے تُو ہمارا ولی ہے ہمیں ماف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تُو بڑا بخشنے والا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُحْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہمارے لیے اس دارے دنیا اور آخرت میں نیکی لکھتے ہم تیری ہی طرف رجوع کر رہے ہیں ارشاد ہوا کہ میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اس تک پہنچے گا اور میری رحمت ہر شئے پر وسیع ہے جسے میں انقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو خوف خدا رکھنے والے زکاة ادا کرنے والے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّبُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ وَالَّذِي أُنزِلَ مَعَذُو أُولَائِكَ هُمُ الْمُثْلِحُونَ جو لوگ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی کا اتباہ کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے رکھتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیز چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے بس جو لوگ اس پر ایمان لائے اس کا احترام کیا اس کی انداد کی اور اس نور کا اتباہ کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے وہی درحقیقت فلح یافتہ اور کامیاب ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُحِيِّ وَيُحِيِّكِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین و آسمان کی مملکت ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کا اتباہ کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور معاملات میں حق و انصاف کے ساتھ کام کرتی ہے وقتعناهم اثنتا عشرة اثباقا امما واوحینا الى موسیٰ اذ استسطاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام اور ہم نے بنی اسرائیل کو یعقوب کی بارہ اولاد کے بارہ حصوں پر تخصیم کر دیا اور موسیٰ کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا کہ زمین پر اسا مار دو انہوں نے اسا مارا تو بارہ چشمیں جاری ہو گئے اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے کھاٹ کو پیچھان لیا اور ہم نے ان کے سروں پر عبر کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ جیسی نعمت نازل کی کہ ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رسط کو کھاؤ اور ان لوگوں نے مخالفت کر کے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْکُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَرِخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِئِعَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جو چاہو کھاؤ لیکن حتہ کہہ کر داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کو ماف کر دیں کہ ہم انقریب نیک عمل والوں کے عجر میں اضافہ بھی کر دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لیکن ظالموں نے جو انہیں بتایا گیا تھا اس کو بدل کر کچھ اور کہنا شروع کر دیا تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا کہ یہ فرس اور نافرمانی کر رہے تھے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْلُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ اور ان سے اس قریہ کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھا اور جس کے باشندے شمبہ کے بارے میں زیادتی سے کام لیتے تھے کہ ان کی مچھلیاں شمبہ کے دن سطح آپ تک آ جاتی تھی اور دوسرے دن نہیں آتی تھی تو انہوں نے ہیلہ گری کرنا شروع کر دی ہم اسی طرح ان کا امتحان لیتے تھے کہ یہ لوگ فسق اور نافرمانی سے کام لے رہے تھے وَإِنْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَتَعِظُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَحْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور جب ان کی ایک جماعت میں مسلحین سے کہا کہ تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ حلا کرنے والا ہے یا اس پر شدید عذاب کرنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم پروردگار کی بارکاہ میں عذر جاتے ہیں اور شاید یہ لوگ متقی بن ہی جائیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ انجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ضَلَبُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اس کے بعد جب انہوں نے یاد دہانی کو فراموش کر دیا تو ہم نے برائیوں سے روکنے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ان کے فسق اور بدکاری کی بنا پر سخت ترین عذاب کی گرفت میں لے لیا فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَتًا خَاسِئِينَ پھر جب دوبارہ ممانعت کے باوجود سرکشی کی تو ہم نے حکم دیا کہ اب ظلت کے ساتھ بندر بن جاؤ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے علل اعلان کہہ دیا کہ قیامت تک ان پر ایسے افراد مسلط کیے جائیں گے جو انہیں بدترین سخفیوں میں مقتلا کریں گے کہ تمہارا پروردگار جلدی عذاب کرنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا مہربان بھی ہے وَقَطْطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ عُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَغُنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو مختلف پکڑوں میں تخسیم کر دیا بعض نیک کردار تھے اور بعض اس کے خلاف اور ہم نے انہیں آرام اور سختی کے ذریعے آزمایا کہ شاید راستے پر آ جائیں فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْقٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اس کے بعد ان میں ایک نسل پیدا ہوئی جو کتاب کی وارث تو بنی لیکن دنیا کا ہر مال لیتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ انقریب ہمیں بخش دیا جائے گا اور پھر ویسا ہی مال مل گیا تو پھر لے لیا تو کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا کہ خبردار خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہیں اور انہوں نے کتاب کو پڑھا بھی ہے اور دار آخرت ہی صاحبانِ تقویٰ کے لیے بہترین ہے کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے وَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ اور جو لوگ کتاب سے تمسک کرتے ہیں اور انہوں نے نماز آئم کی ہے تو ہم صالح اور نیک کردار لوگوں کے آجر کو زائع نہیں کرتے ہیں وَإِذْنَ تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّتٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتْتَقُونَ اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب ہم نے پہاڑ کو ایک سائبان کی طرح ان کے سروں پر مولاک کر دیا اور انہوں نے گمان کر لیا کہ یہ اب گھرنے والا ہے تو ہم نے کہا کہ توریت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو شاید اس طرح متقی اور پریزگار بن جاؤ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اور جب تمہارے پروردگار نے فرزندان آدم کی پشتوں سے ان کی ضروریت کو لے کر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں تو سب نے کہا بے شک ہم اس کے قواہ ہیں یہ اہد اس لیے لیا کہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس اہد سے غافل تھے اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ اَفَتُوْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبِطِلُونَ یا یہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے شرک کیا تھا اور ہم صرف ان کی اولاد میں تھے تو کیا اہلِ باطل کے عامال کی بنا پر ہم کو ہلاک کر دے گا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُوا الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں اور شاید یہ لوگ پلٹ کر آ جائیں اور انہیں اس شخص کی خبر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی پھر وہ ان سے بالکل الگ ہو گیا اور شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا تو وہ کمراہوں میں ہو گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِذَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلم کر دیتے لیکن وہ خود زمین کی طرف چھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی تو اب اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے یہ اس عوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تقزیب کی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قصوں کو بیان کریں کہ شاید یہ غور و فکر کرنے لگیں کس قدر بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کی تقزیب کی اور وہ لوگ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایتی آفتہ ہے اور جس کو کمراہی میں چھوڑ دے وہی خسارہ والوں میں ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یقیناً ہم نے انسان و جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لئے پیدا کیا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں اور آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں اور کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں یہ چوپائیوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اللہ ہی کے لئے بہترین نام ہیں لہٰذا اسے انہی کے ذریعے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں بے دینی سے کام لیتے ہیں انقریب انہیں ان کے عامال کا بدلہ دیا جائے گا وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور ہماری مخلوقات ہی میں سے وہ قوم بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتی ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تقزیب کی ہم انہیں انقریب اس طرح لپیٹ لیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيلٍ اور ہم تو انہیں دھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تدبیر بہت مستقم ہوتی ہے اور کیا ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے وہ صرف واضح طور سے عذابِ الٰہی سے ڈرانے والا ہے اور کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کی حکومت اور خدا کی تمام مخلوقات میں غور نہیں کیا اور یہ کہ شاید ان کی اجل قریب آگئی ہو تو یہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے آئیں گے مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ جسے خدا ہی گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے اور وہ انہیں سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھوکرے کھاتے پھرے يسألونك عن الساعة ایان مرساها قل إنما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْذَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عند اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا ٹھکانا کب ہے تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے وہی اس کو بروقت ظاہر کرے گا یہ قیامت زمین و آسمان دونوں کے لیے بہت گراں ہے اور تمہارے پاس اچانک آنے والی ہے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی مکمل فکر ہے تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے قل لا املك لنفسی نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لستكثرت من الخیر وما مسني سوء اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں خود بھی اپنے نفس کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر جو خدا چاہے اور اگر میں غیب سے باخبر ہوتا تو بہت زیادہ خیر انجام دیتا اور کوئی برائی مجھ تک نہ آ سکتی میں تو صرف صاحبانِ ایمان کے لیے بشارت دینے والا اور عذابِ الٰہی سے ڈرانے والا ہوں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْ هَا دَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا اَفْقَلَتْ دَعْوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ وہی خدا ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل ہو اس کے بعد شوہر نے زوجہ سے مقاربت کی تو ہلکا سا حمل پیدا ہوا جسے وہ لیے پھرتی رہی پھر حمل بھاری ہوا اور وقت ولادت قریب آیا تو دونوں نے پروردگار سے دعا کی کہ اگر ہم کو صالح اولاد دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں گے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اس کے بعد جب اس نے صالح فرزن دے دیا تو اللہ کی عطا میں اس کا شریک قرار دے دیا جبکہ خدا ان شریکوں سے کہیں زیادہ بھلند و برتر ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیا یہ لوگ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی شیخ خلق نہیں کر سکتے اور خود بھی مخلوق ہیں وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور ان کے اختیار میں خود اپنی مدد بھی نہیں ہے اور وہ کسی کی نصر بھی نہیں کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَابِتُونَ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں تو ساتھ بھی نہ آئیں گے ان کے لئے سب برابر ہے انہیں بلائیں یا چپ رہ جائیں اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَدَعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تم لوگ جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو سب تم ہی جیسے بندے ہیں لہٰذا تم انہیں بلاؤ اور وہ تمہاری آواز پر لبے کہیں اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ أَيْدِنْ يَبْطِشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِدْ عُوْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ کیا ان کے پاس چلنے کے قابل پیر حملہ کرنے کے قابل بھاپ دیکھنے کے قابل آنکھیں اور سننے کے لائقان ہیں جن سے کام لے سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے شرکا کو بلاؤ اور جو مکر کرنا چاہتے ہو کرو اور ہرگز مجھے مولا اتمادو دیکھو تم کیا کر سکتے ہو بے شک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کا والی و وارث ہے اور اسے چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے ہی کام آ سکتے ہیں وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اگر تم ان کو ہدایت کی دعوت دوگے تو سن بھی نہ سکیں گے اور دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَائِلِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افو کا راستہ اختیار کریں نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِي اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے تو خدا کی پنہ مانگیں کہ وہ ہر شیط کا سننے والا اور جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ جو لوگ صاحبانِ تقویٰ ہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھونا بھی چاہتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اور مشرقین کے برادرانِ شایاتین انہیں گمرائی میں کھیج رہے ہیں اور اس میں کوئی کتائی نہیں کرتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو کہتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں مندخب کر لیتے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحیِ پروردگار کا اتباہ کرتا ہوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل ہدایت اور صاحبانِ ایمان کے لیے رحمت کی حیثیت رکھتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرْعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْقُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور خدا کو اپنے دل ہی دل میں تذررو اور خوف کے ساتھ یاد کرو اور قول کے اعتبار سے بھی اسے کم بلند آواز سے صبح و شام یاد کرو اور خبردار غافلوں میں نہ ہو جاؤ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں سشدہ ریز رہتے ہیں